بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق آمند حاضر ہے پروگرام اپنا پاکستان لے کر جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہر سو موار کو چار سے پانچ بجے تک اور ہر جمعیرات کو تھرسٹے کو چار سے پانچ بجے تک آن ایر ہوتا ہے ناظرین آج کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے پرائیم نیسٹر موڈی کا دورہ امریکہ اور اس دورے میں موڈی جی کی جو وہاں پذیر آئی ہوئی اس پر چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا اس کا پس منظر کیا ہے اور آگے اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے ایک بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہندوستان چونکہ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ہندوستان دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت بھی ہے اور ایک بہت بڑی منڈی ہے منڈی ہونے کی وجہ سے جو عالمی سطح پہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے اس کی دو وجوہاتیں ایک تو وہ اس کی ایکانوی بڑی سٹرانگ ہے ان کی جو پروڈکٹیویٹی وہ بڑی ٹھیک ہے آئی ٹی کی سیکٹر کے اندر انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ نام کمیا ہے اور اور بھی بہت سے ایسے پروڈکٹ ہیں جن کے اوپر وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ایک منصوبہ پیش کیے جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں ادھر دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے متعدد بار کئی کئی مرتبہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ امریکہ کو اپنی طرف راغب کیا جائے اس کے لیے ہم نے امریکن کے لیے ہم نے جہاد تک کیا اپنے جوانوں کے نظرانے دیئے اور اپنے جو عوام ہیں ان کے لیے کئی طرح کی مشکلات کھڑی کی جو آج تک موجود ہیں اور یہ سارے معاملات جو بھی ہیں وہ آج تک پاکستان کے عوام ان کو سہرے ہیں وہ میر صرف ایک وجہ تھی کہ افغانستان کے اندر جو امریکن کی انٹری تھی اس کو ہم ہم نے ہم ساتھ دینا پڑا اور ساتھ بھی پھر ہمارے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے دیا جن کو یہ کہا گیا تھا کہ ایدھر یو آر وید آس آر یور یور نٹ وید آس تو بات سیدھی سے یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیمیسٹک حالت ٹھیک ہے آپ اندرونی سطح پہ اکنامیکلی آپ مضبوط ہیں اور آپ کے جو اندرونی پاکستان کے اندر آپ نے ملک کے اندر معاملات ٹھیک ہیں اور تمام جو سیاسی اقابری نے ان کے اندر ایک آگئی ہے ایک معاملہ فہمی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندر ہی ایک رسہ کشی کی آپ کی حالت ہے آپ کھنچا تانی کی طول دے رہے ہیں دن با دن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں اور یہاں تاکہ پھر افواج پاکستان کو بھی کئی معاملات میں ملوث کیا جا رہا ہے تو اس سے پھر آپ کی پرزیرائی کیسے ہوگی کیسا ممکن ہوگا کہ آپ عالمی سطح پہ آپ کو کوئی زیادہ پذیرائی ملے وہ کبھی نہیں ملے گی اس لیے کہ اکنامی کے لیے آپ بہت کمزور ہیں اکنامی کے لیے ہماری آج حالت جو ہے کہ ہماری ایک آنوی برکل بیٹ چکی ہے ادھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ موڈی وہ امریکہ جا رہا ہے اس کو ریڈ کارپورٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور کی ایم و یو سائن کیے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے جو معاہدے ہیں وہ ہو رہے ہیں امریکہ اور ہندوستان کے مابین اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کو چائنہ کو انڈرمائن کیا جائے وہ چائنیز کو اس کتے کا جو ہے وہ جو چائنہ اپنا ایک سر اٹھا رہا ہے اپنا سر اوبار رہا ہے اور ایک وہ چاہتے ہیں امریکن کی یہ سٹریٹیجی یہی لگتی ہے ان کی کہ ہندوستان کو چائنہ کے سامنے کھڑا کیے جائے چونکہ اس کتے کا اس کو اگر سردار بنا دیا جائے ہندوستان کو تو وہ چائنہ کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکے گا تو یہ اصل میں تو یہ بات ہے مگر دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی منٹیں کیے جا رہے ہیں ان سے ایک بلین ڈالر کی خاطر ہم بچھے جا رہے ہیں اور جو بھی ان کی شرائط ہیں وہ بھی ماننے کو تیار ہیں بلکہ شرائط پوری بھی کر دی گئی اس کے باوجود ہماری وہ جو قسط ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی تو ایسے مقصوص حالات میں جبکہ آپ کے اندر اندرونی خلفشار بھی ہے آپ کے اوپر ایک بیرونی یلغار بھی ہے آپ کی افواج پاکستان پہلے ہی تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں اور اس کے برعکس آپ اس کو اور بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف ایک عالمی سطح پہ پوری دنیا کے اندر ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ وہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوقی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے انسانی حقوقی خلاف ورزیاں والا یہ جو شوشہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے کام جب بھی اور کوئی ان کو اگر عالمی جو جو درتے کرتے ہیں ان سے میں یہ پوچھنے کی کیا جسارت کر سکتا ہوں کہ ان کو عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر نظر نہیں آ رہی عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ان کو فلسطین کے اندر نظر نہیں آ رہی عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ان کو روہنگیا کے اندر نظر نہیں آ رہی ان کو صرف عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں صرف پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہیں چونکہ وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ لسے کسے دی رن تجنے ہنے دی پابی اصل کہانی یہ ہے اس لیے ہم کو چاہیے میں اپنے عرباب اقتدار میں جو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو مسجد اقتدار پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی میں مہدبانہ گزارش کروں گا اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارہ کچھ سوچے اپنے ملک کے لیے سوچے اپنی عوام کے لیے سوچے اپنے کسانوں کے لیے سوچے اپنے طلباء کے لیے سوچے اور اپنے ان ہنرمند بائیوں کے لیے سوچیں جن کو سب ہنر تو آتا ہے مگر مواقع میں اثر نہیں ہے ہنر تو ان کو آتا ہے مگر ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہنر کے جور دکھا سکے ان کے اندر صلاحیتیں تو موجود ہیں مگر ان کے پاس ذرائع کی کمی ہے ان کے نیت میں خلوص تو ہوگا مگر وہ اس خلوص کے لیے ہی مرے جا رہے ہیں وہ خلوص کیسے ظاہر کریں گے جب ان کو آپ مواقع میں اثر نہیں کریں گے آپ آئے دن آپس میں جگڑے کر رہے ہیں کوئی کسی پہ لان تن کر رہے ہیں کوئی کسی پہ لان تن کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ کھا گیا وہ کرپشن میں ملوث ہے دوسرا کہتا ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے پہلے اس کو پکڑو پھر مجھے پکڑو او بابا یہ بات کب تک چلے گی پچھتر سال ہو گئے ہو آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے میں ملوث ہو پاکستان آئے دن ایک زمانہ تھا جب پاکستان کا پوری دنیا میں ایک ٹوٹی بولتا تھا پاکستان کی خاص طور پر ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن کا ایک 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 پوری دنیا کے اندر ایک ایک دب دبا تھا ایک ان کا ایک ریسپیکٹ تھی آج کہاں ہے وہ پی آئی اے اے تو میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں اسی طرح اور بھی افواج پاکستان ہماری سردوں کی صرف محافظ نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظریاتی سردوں کی بھی محافظ ہے افواج پاکستان وہ واحد ادارہ ہے جو اس وقت تک انٹیکٹ ہے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ عزیز ہمیشہ ایسا ہی رہے گا پاکستان کا وہ یہ ادارہ اس کے اندر ایک ڈسیپلن ہے ایک تنظیم محکم ہے ایک ایک جو ہے پابندی ہے اس وجہ سے جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو آج کی دوسری جو خبر ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا یہ ایک میں سمجھتا ہوں صرف عدلیہ کے ساتھ مزاق نہیں ہے عدالتوں کے اندر یہ مزاق نہیں ہو رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے ساتھ بھی مزاق ہو رہا ہے بینچ بن رہا ہے پھر بینچ ٹوٹ رہا ہے بینچ بن رہا ہے پھر بینچ ٹوٹ رہا ہے بابا یہ کون سی عدالت ہے کیسی عدالت ہے آج جو منصور علی شاہ صاحب ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج وہ بینچ سے اٹھ کے ان کو جانا پڑا کہ ان کے اوپر ابجیکشن ریس کیا گیا مگر اس وقت کے ابجیکشن کیوں نہیں ریس کیا گیا جس وقت انہوں نے خود سے کہا تھا کہ کسی کو میرے بینچ کے اندر رہنے پر کوئی اعتراض ہے تو مجھے آج بتائے تو اس وقت نہ دو حکومت کی طرف سے کوئی درخواست آئی نہ ہی کسی دیکھیں بات سیدھی سے یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جس دن اعتراض کیا تھا جو جو کنڈکٹ جو میں سمجھتا ہوں جس کا جو کنڈکٹ ہونا چاہیے جس کو میں تھوڑا سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو اس بات کا بخوبی ادراغ تھا بخوبی علم تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ میں بینچ پہ بیٹھا ہوں اور میرے سامنے کوئی پٹیشنر ہے جس کے ساتھ میری کوئی رشتے داری ہے یا میرا کوئی تعلق واسطہ ہے یا میری کوئی خانانی مراسم ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھے کہ آپ کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے تو ابھی اعتراض کریں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ بزاتے خود یہ کہتے کہ چونکہ ایک پٹیشنر یا کوئی پٹیشنر جو یہاں ہیں ان میں سے ایک پٹیشنر کے ساتھ میرے ذاتی مراسم ہیں میرے تعلقات ہیں میری رشتے داری ہے یا جو کچھ بھی ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہے اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس بینچ کا حصہ رہوں تاکہ کوئی کنفلکٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو اسی وقت اٹھ جانا چاہیے تھا تو آپ یہ سارا پاکستانی قوم کے ساتھ ایک مزاق ہے ٹیکس پیئرز کے ساتھ ایک مزاق ہے عوام کے پیسے بلا وجہ آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ کا سپریم کورٹ کے اندر کتنا خرچہ آ رہا ہے روزانہ کے حساب سے آپ لوگوں کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ایسے ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں اس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے کئی ہزار اپیلیں پنڈنگ میں پڑھی ہوئی ہیں اور یہ جو نیانی کٹے دن بدن کھڑ رہے ہیں کبھی ایک درخواست آتی ہے کبھی دوسری درخواست آتی ہے ابھی سب کو یاد آ گیا ہے کہ آرمی ایکٹ ففٹی ٹو ہے جو ہے یہ اس کو جلدہ جلد اس کے جو اندر جو شکے ہیں ان کو عبالش ہونا چاہیے ابھی یاد آیا ہے کہ آرمی ایکٹ کیا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سویلین کی ٹرائل نہیں ہونے چاہیے ان سویلین کا کیا بنے گا جن کو ابھی ریسنٹلی ابھی تین چار سار پہلے جن کو بیس بیس پچیس پچیس سال سزائیں ہوئی ہیں جن کو سزائے موت تکی دی گئی ان کا کیا قصورتہ پھر ان ان سویلین کا کیا قصورتہ کیا وہ سویلین نہیں تھے ان کو پھر انصاف کہاں سے ملے گا اگر آج میرے جو دانشوار دوست ہیں جو میرے مقلاب آئی ہیں جو پٹیشنر بن کے عدالت میں پیش ہوئے کاش کہ یہ اس وقت پیش ہوتے جب ان پچیس لوگوں کو عمران صاحب کے دور اکومت میں سزائیں دی گئی جن کے اندر سزائے موت تک کی سزا دی گئی تو اس وقت یہ اتراز نہیں اٹھا سکتے تھے یا ففٹی ٹو سے لے کے آج تک کسی کو یہ ہوش نہیں آیا کہ یہ آرمی ایکٹ کیا آئین کا حصہ ہے کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ آئین کا حصہ ہے اور اگر کوئی آدمی آرمی کے خلاف کوئی اپنی اس کے ایکٹ یا ایکٹ سے کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو وہ پھر آرمی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اسی ایکٹ کے اطاعت ان کو عدالت میں کھڑا کرے اور ان کو سزائیں دے میں بزاتے خود اس بات کے خلاف ہوں میں بزاتے خود اس لیے خلاف ہوں کہ ان پرنسپل میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیویلین کا ٹرائل کسی بھی جو ہے ملٹری کورس کے اندر ہو جو اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوں اگر پاکستان کی عدالتیں اعلیٰ عدلیہ اور لور کورس ٹھیک کام کر رہے ہوں ان کے اندر انصاف ہوتا ہو اور نظر آتا ہو تو پھر میں یہاں بیٹھ کے آج کہنے پہ ضرور میں کہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے مگر میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا میں پسند بھی نہیں کرتا اور میں اس کے ساتھ خلاف ہوں کہ کسی سیویلین کا کسی سیاسی لیڈر کا کوئی بھی ٹرائل جا ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کی عدالتوں کے اندر ہو مگر چونکہ جو آرمی کے جو جو عدلیہ کے اندر جو معاملات ہیں جو گروپنگ بنی ہوئی ہے آٹھ جج ایک طرف ہیں سات جج ایک طرف ہیں دو گروپ بنے ہوئے ہیں کبھی ایک کی طرح سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے کبھی دوسرے کی طرح سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے جو آئندہ آنے والے چیف جیسٹ سے انہوں وہ برملا کہتے ہیں کہ میں اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا اور میں ان کے اس موقف کی تائید کرتا ہوں میں یہ بات سمجھا ہوں کہ وہ حق پہ ہیں جسٹس قاضی فائد جیسٹ صاحب نے جو بعد اگلے دن اعتراض اٹھایا ان کا اعتراض بجاہ ہے اس لیے بجاہ ہے کہ پہلے کا جو ایک آپ نے ایک فیصلہ جو 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 آپ کے سامنے ایک مقدمہ موجود ہے اس کا ابھی آپ نے فیصلہ کیا ہی نہیں اس کے اوپر سٹے آٹر جاری کر دیا اور اوپر سے ایک نیا بینچ بنا کے ایک دوسرا مقدمہ سننے کو تیار ہے یہ جو دوسرا مقدمہ ابھی آپ سن رہے ہیں یہ جو 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 فوجی عدالتوں والا اس کا براہ راست تعلق اس آپ کے پہلے فیصلے سے ہے جب تک اس پہلے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ آیا بینچ جو بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ایک نیا ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کی ہے کیا وہ ایکٹ ٹھیک ہے وہ لاغو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں چل سکتے وہ قاضی فائد صاحب کا موقف بڑا صحیح ہے اس میں بڑی جان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو پھر مودی کیا پھر مودی کو وہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ اپنے بوجھ کے تلے خودی دب کے مار جائیں گے اللہ نہ کرے خاکم بدم انشاءاللہ پاکستان زندہ پائندہ رہے گا افواج پاکستان ہماری انشاءاللہ ہماری سرادوں کے بھی محافظ ہیں اور ہماری نظریاتی سرادوں کے بھی وہ محافظ ہیں اور جو جو لوگ جو جو لوگ اس معاملے کے درپیہ ہیں کہ کسی طریقے سے افواج پاکستان کو کمزور کیا جائے وہ ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی وما لینا اللہ البلاہ المبین موسیقی